سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقہ دے دے الہی وہ نور بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بات ناظرین اکرام ہم اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بہت ساری انگنت نعمتیں پیدا کی ہیں جو نعمت اللہ تعالی نے خالصتاً اہل دنیا کے لئے بنائی ہیں ان میں سے بہت ساری انسان اپنے زندگی میں استعمال نہیں کر باتا اور کچھ ایسے احباب ہیں جو ان کی قصرت استعمال سے ہی ساری زندگی اپنی گزار لیتے ہیں ہم اپنے ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی اطاع کی ہے تو اس کے چند بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالی کی شکر گزاری ہے ہم بحثیت انسان یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں اس کی کچھ ہیلپ کرتے ہیں تو بدلے میں اگر وہ شکریہ دا کرتا ہے تو ایک راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لئے کچھ کیے ہے اور کم از کم یہ بندہ ہمارا مشکور تو ہے شکر گزاری تو کر رہا ہے تو اللہ تعالی جو اس کائنات کے خالق ہیں جو انسان کے خالق ہیں تو وہ کس قدر اللہ اپنے بندوں کی شکر گزاری سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہوں گے اور مزید اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمنتم امام القیم رحمہ اللہ اس آیت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ شکر کو بیان کیا ہے کہ بندہ جو شکر گزار ہے گویا کہ وہ ایمان والا بندہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں میں مسلمانوں میں درجہ بندی دو ہی اعتبار سے کی ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی عقل و شعور سے نوازا اب یہ اس پر انحصار کرتا ہے کہ وہ بندہ شکر گزار بندہ ہے یہ اللہ کا نافرمان کفر کا اعتقاب کرتا ہے تو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالی تمہیں اور ادا کرے گا اور اگر اللہ کی نافرمانی کروگے تو اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے تو ان آیات سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر شکر گزارے کو کس طرح ضروری قرار دیا ہے عزیز آن اہل اسلام اللہ کی بے پناہ نعمتے ہیں جن پر ہم اپنی نظر نہیں دڑاتے جن کو ہم غور و فکر نہیں کرتے اگر ان پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ وہی نعمتیں نہیں ہیں صرف جن کی ہم توقع رکھتے ہیں بلکہ اس سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں اگر کوئی انسان مال کی وجہ سے محروم ہے دوسری طرف اللہ تعالی نے اسے کوئی بڑی مسئیبت سے دو چار نہیں کیا ہوا اس کی اولاد نافرمان نہیں ہے اس کی بیوی جو ہے نا وہ نافرمان نہیں ہے گھر کے اندر سکون ہے اسے زیادہ نہیں لیکن کم اس کے گزارے کی مطابق میسر ہے تو گویا اگر ایک نعمت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے کئی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر مال ہو اولاد فرما بردار نہ ہو تو انسان کہے گا کہ میں نے مال کا کیا کرنا ہے مجھے تو جو ہے نا وہ اپنا ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھوں اگر انسان جو ہے نا وہ اس کے پاس مال ہے صحت نہیں ہے تو وہ اپنا سارا مال اپنی صحت جو ہے نا وہ واپس لینے کے لئے لگا دیتا ہے تو گویا کہ اگر صحت ہے مال نہیں بھی ہے تو صحت تو زیادہ بڑی چیز ہے جو اللہ تعالی نے عطا کی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے تو ہم شکر نہیں کرتے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہماری مال میں ہمارے جو ہے نا وہ سوچ کے اندر باقی جتنے معاملات ہیں اس کے اندر اضافہ ممکن نہیں ہو رہا ہمیں جو محسوس ہوتا ہے اگر شکر کریں گے تو اللہ تعالی اور دیں گے صحابی یہ رسول ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا واللہ انی لعہب بکا اے معاذ اللہ کی قسم میں تو اس سے محبت کرتا ہوں کتنی بڑی بات ہے سوچیں کہ کائنات جن کے نام پر جن کی شان پر جن کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص آپ کا خوبصورت انداز تھا اپنے اصحاب کو بات سمجھانے کا تو بدلے میں جو ہے نا وہ معاذ رضی اللہ انہوں نے بھی محبت کا جو ہے نا وہ اظہار کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے قسم مجھے بھی آپ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت ہے بلکہ صحابہ اکرام کا تو یہ عقیدہ تھا اور جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا جہان مال و اقارب اپنے بیوی بچے والدین مال ہر چیز سے بڑھ کر میں تمہیں جو ہے نا وہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی عزیز نہیں ہو جاتا تو صحابہ اکرام ایسے ہی آپ کو عزیز رکھتے تھے عزیز تر رکھتے تھے جان سے بھی تو انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاذ تمہیں یہ وسیعت کرتا ہوں اب یہ محبت کا ثبوت ہے کہ ایک اچھی بات انہیں سکھانے جا رہے ہیں تو آگے جو امت کو منتقل ہوگی کہ میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یعنی کہ فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی نہ بھولنا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ میں تیرا ذکر کر سکوں یعنی کہ اے اللہ جتنا میری بندگی کو لائک ہے کہ مجھے اتنا کرنا چاہیے اتنا ذکر کرنے کی اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میری مدد کر اس کے اندر کتنی خوبصورت اور یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے جو ہے یہ معاملات کہ اے اللہ مجھے میری مدد کر اس بات پڑھیں کہ میں نماز پڑھوں نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہوں اور میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ میری یہ مدد کر مجھے اتنی توفیق دے کہ میں جو ہے نا وہ تیرا ذکر کر سکوں و شکری کا جو تُو نے مجھ پر انعام کی ہے جو تیرے مجھ پر احسان ہے جو تیرے جو ہے نا وہ مجھ پر کرم ہے جو تیرے مجھ پر فضل ہیں جو تمہاری انائتیں ہیں ان سب پر میں تمہارا شکر ادا کر سکوں اتنا جو ہے نا وہ مجھے شکر سکھا وہ طریقے سکھا وہ سلکے سکھا وہ انداز سکھا کہ جس کو جو ہے نا وہ اختیار کر کے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک شکر گزار بندہ بن سکوں و حسنی عبادت اے اللہ وہ عبادت کے طریقے سکھا کہ جس سے تُو راضی ہو جائے جس سے تُو خوش ہو جائے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ کے رسول نے ایک پیارا محول بنایا کہ اے معاذ میں تجھ سے اللہ کی قسم محبت رکھتا ہوں معاذ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں پھر یہ بات سکھا دی اور تاقیامت یہ بات جو ہے نا وہ ایک نقش کر دی گئی ہے کہ نماز کے بعد اس کو جو ہے نا وہ اپنے اذکار کے اندر شامل فرمائیں اللہم آئنی علا ذکرکا و شکرکا و حسنی عبادتی شکر کی بدلگی کے اندر اتنی بڑی جو ہے نا وہ اپنا اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک اس کی ایڑیاں اس کے اندر ورم آ جاتی سو جا جاتی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے گھر رات کو ٹھہرتے ہیں اس غرض کے ساتھ کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ کی جو ہے نا وہ عبادت کے احوال جان سکوں ان کی خالہ تھی رسول اللہ صلی اللہ کی جو ہے نا وہ زوجہ مبارکہ تھی ہماری امی جان ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ تو عبداللہ ابن عباس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور آپ نماز کے اندر شامل ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکت میں پہلی رکت میں پوری صورت البقرہ پڑی ہے اور اس کے بعد پوری جو ہے نا وہ صورت نساء پڑی ہے جو تیسرے نمبر پر آتی ہے پہلے نمبر پر صورت فاتح کے بعد صورت البقرہ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے جو ہے نا وہ صورت نساء پھر آپ نے پوری صورت آل عمران پڑی ہے یعنی کہ یہ تقریباً قریباً چھے پارے کے قریب بنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکت میں یہ قیام کے اندر پڑا ہے تو سبحان اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات سارا انجام دے رہے ہیں تو اتنا جو ہے نا وہ قیام کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کے اندر سوج پڑ جاتی تو ایک دن جو ہے نا وہ فرت جذبات کے اندر محبت کے اندر جو ہے نا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول بے شک آپ کے پہلے گناہ بھی معاف ہیں بے شک جو آئندہ آئینے والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے گناہ کا ظہور ہونے ہی نہیں دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اتنی مشکت میں کیوں جو خود کو ڈالتے ہیں کہ آپ کھڑے اتنی جو ہے نا وہ لمبا قیام ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ پاؤں کے اندر جو ہے نا ورم اور سوج آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیوی جو تو ذہن میں رہ کر بات مجھ سے پوچھ رہی ہے میں اب یہ سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں جو جو ہے نا وہ ذہن میں رہ کر پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ جنہوں نے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے ہاتھ میں حمد کا جنڈہ پکڑائے گا سارے انبیاء ورسول اس جنڈے کے تلے ہوں گے تمام کائنات کے جن اور انس اللہ کے بعد ہر چیز سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کی سفارش لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا آپ کو یہ اختیار دے گا کہ آپ جو ہے نا وہ خود اللہ کہے گا کہ فلاں میرے بندے کی سفارش کر دیں آپ کی سفارش اس کے حق میں میں قبول فرمالوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حوض عطا کریں گے توفے کے اندر کہ جس سے ایک کترہ اگر انسان کی حلق سے گزر جائے گا تو اس کے بعد نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی پیاس لگے گی تو ایسی شخصیات اور ایسی صفات اور ایسے عزاز کے حامل ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وہ جواب کے اندر کہتے ہیں کہ میں جی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ادا کیا ہے تو کیا میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ بن جاؤں کہ اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے تو بدلے میں میں بھی تو اللہ کو کچھ دوں نا ریٹرن میں اگر میں اتنا نہیں دی سکتا کہ جیتنا اللہ نے مجھے دیا ہے کچھ تو دوں کہ میں اپنی انائیتوں کا کچھ بھرم رکھ سکوں میں اپنی انائیتوں کا کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو خوش کر سکوں ہمارے پیغمبر جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا ان کا یہ رویہ ہے تو ہمیں اپنے رویہوں پر غور کرنا چاہیے شکر گزاری کے بہت سے طریقے ہیں میرے بھائیوں جیسا کہ کولی طریقہ ہے جیسا کہ زبان سے شکر ادا کرنے کے طریقہ ہے ایسے ہی جو ہے نا وہ عمل کے ساتھ جو ہے نا وہ شکر ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے ہم نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد دعا پڑنی ہے الحمدللہ اللہذی اتعامہ وسقا وسوگہو وجعلہ لہو بخراجہ اس کے علاوہ دو اور دو تین دعائے ہیں وہ جو ہے نا وہ بیان ہوئی حدیث مبارکہ کے اندر کہ اس کا کتنا مبارک جو ہے نا وہ ترجمہ ہے جو تُو نے مجھے پلایا ہے اس سب پر جو ہے نا وہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اسے حضم بھی کر اور تو اس کا جو ہے نا وہ اپنا نکلنے کا رستہ بھی آسان کر یہ کتنی جو ہے نا وہ اپنا مبارک دعا ہے کتنی پیاری جو باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے شکریہ طور پر کرتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی تھی آپ پانی پیتے تین سانس کے اندر پیتے ہر سانس میں یعنی کہ پانی پیتے سانس لیتے پھر الحمدللہ کہتے یعنی کہ ایک دفعہ جو انسان یہ کہہ دیتا ہے تہے دل کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ تم لا علمی زان ایک دفعہ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی کیفیت کے ساتھ اس کی شخصیت کو اس کی ذات کو اس کی جو ہے نا وہ آنشان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں تو یہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے ایک دفعہ کہنے سے اور میزان کتنا بڑا ہے آپ اندازہ کر لیجئے جو اللہ تعالی نے جس میں عامال کو تولنا ہے جس میں ترازو جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے جو روز محشہ لگانا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ ہم اپنا مختلف اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دعائیں ہیں انسان سو کر اٹھتا ہے تو اللہ تعالی تو ایک عادی موت ہے جو انسان کو آتی ہے جس کے اندر اس کے بالکل بھی وہ دنیا سے کٹ اوف ہو جاتا ہے نہ اس کو کچھ سنائی دے رہا ہے نہ اس کو کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ اسے بھوگ محسوس ہو رہی ہے نہ اسے پیاس محسوس ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور اسی طرح جو نا وہ عامال کے ساتھ شکر گزاری ہے اے عامالو آل دعوود بجال آنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھے عامال کے ساتھ وہ عمل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسارت کی نعمت دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بندہ کروڑوں کا مالگ ہو اس کے پاس آنکھیں نہ ہو تو اس کو تو وہ نعمت کا حساس ہی نہیں ہے وہ دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا تو یہ ظاہری بات ہے ہر چیز تو مال دولت نہیں ہوتی صحت دی ہوئی ہے اللہ نے ہاتھ دیئے ہوئے ہیں انگلیاں کام کر رہی ہیں جسم کے اندر والے آزاں ہیں دل ہے دماغ ہے ہمارے جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں باقی جتنے بھی بڑے آزاں ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اطا کی ان سب کا کیا شکر ہے کہ ان سب کو اطاعت کے اندر شامل کیا جائے نماز ہے تو ہاتھوں پاؤں سر مو سب کو جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل کیا جائے کہ ہم جو ہے نا وہ نماز ادا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آنکھیں ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کی جائیں یعنی کہ وہ اچھا ہی دیکھیں وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والی ہوں وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو مسئبت میں دیکھ کر اس سے نکالنے والی ہوں یہ دل ایسا ہے یہ اطاعت کے اندر استعمال ہو آتھا جو ہے نا وہ آزاں سارے یہ سارے عملی طور پر جو ہے نا وہ شکر ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو اس پر فوری لبائک کہیں چاہے وہ روزہ ہے نماز ہے تلاوت ہے جو ہے نا وہ کمزوروں کا خیال رکھنا ہے یتیموں کا خیال رکھنا ہے تبلیغ کے اندر کام کرنا ہے تو یہ سب کے اندر جو ہے نا وہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہ سارے کام کرنے چاہیے اسی طرح اگر انسان پر کچھ مسئبت آتی ہے تو اس پر تو ایسا وویلہ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم حالات حاضرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان پر جو مشکلات ہیں وہ مشکلات کو دیکھتا ہے رب کی ذات کو نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مشکل تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مشکل تو نہیں نہیں اس کے پاس ہے آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیمتوں میں اسے ساری زدگی رکھا ہوا ہے اللہ سے مانگے جو موجود ہے اس پر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا کرے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا معاملہ دنیا کے تمام جو ہے نا وہ رہنے والوں سے بالکل الگ ہیں اور وہ کیا ہی خوبصورت معاملہ ہے لوگوں کو عجیب لگتا ہوگا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کو خوشی دیتا ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شریعت کے مطابق اور جب جو ہے نا وہ اس پر کوئی مسئیبت اور غم آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے اب تو یہاں پر رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اب تو جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے معاملات بھی نہیں جو ہے نا وہ کرنے چاہیے اللہ سے مدد مانگے جو اللہ کا شکر ادا کریں جو مجسر ہے یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر میرے علاوہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے دنیا داری کے معاملے میں مجھ سے کم ہیں میرے پاس مثال کے طور پر موٹر بائیک ہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سائیکل ہوگی اور ان کے سائیکل والا یہ سوچے کئی ایسے جو بالکل پیدل ہیں اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ہزار دنیاں وہ سو والے کی طرف دیکھے اور جس کو اللہ نے جو ہےنا وہ لاکھ دیا وہ ہزار والے کی طرف دیکھے کہ میرے پاس تو پھر بھی لاکھوں ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ہزاروں ہیں تو کوشش کیا ہے کہ ہم شکر گزاری کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے اگر تم نے رزق میں اضافہ لینا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو شکوے والی کیفیت اپنے اندر نہ لے کے آؤ کہ یہ کیا ہو گیا مر گئے اور جو ہےنا وہ بلکل ہی ختم ہو گئے سارا معاملہ ہو گیا یہ ہمیں رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں رویہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے بڑا اچھا رکھا وہ یہ دل بھی کہتا ہو ساتھ میں گواہی دیتا ہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ان حالات میں زندہ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یہ بہتر ہی سوچے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا تو اگر ہم شکوے کرتے رہیں گے اللہ کے شکر سے مو موڑ لیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں ہم سے وہ نیمتیں چھین لے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تم پر ایسی بستی والوں کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ وہ بستی ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے پاس رزق وفر آ رہا تھا اور ان کے پاس ہر چیز میسر تھی پھر کیا ہوا ان کو جب اس کی نیمت کا احساس ہی نہیں ہوا انہوں نے شکریہ دانے کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان نازل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نیمتیں چھین لیں تو ہم اپنے اردگید نظر دوڑھائیں کیا ہم ایسی بستی سے مشابت تو نہیں رکھتے کہ جیس پر جو ہے نا وہ کفران نیمت کی وجہ سے کہ ہمارے اردگید بہت سارا کچھ ہے ان کی شکر دانی کر رہے جو ایک آدھ چیز نہیں ہے اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین بندوں کا ذکر فرمایا ہمیں سمجھانے کے لئے کہ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ کوڑی تھا جن کے جو جیلد کے اور جسم کے مرض کے اندر ملحق مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے یہ ایک مرض ہوتی ہے تو وہ کوڑی بندہ تھا اور ایک دنجہ تھا اور ایک اندہ تھا تو ان تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرشتہ بھیجا اور باری باری وہ کوڑی کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے سب سے بڑی اس نے کہا جی میں یہ دیکھیں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں تو میرا یہ مرض اگر ختم ہو جائے تو میں اس سے بڑا خوش ہو جاؤں گا میں لوگوں کے تنمیان بیٹھنا شروع کر دوں گا میری کوئی عزت اور تقریم ہونی شروع ہو جائے گی تو جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے اس کے کوڑ کو دور کر دیا گیا پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تمہاری اور کوئی خواہش اس نے کہا جی مجھے اونٹنیاں پسان دیا تو اسے اونٹنی دے دی گئی پھر اسی طرح گنجے کے پاس گیا اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش سب سے بڑی اس نے کہا جی میں گنجہ ہوں لوگوں سب مجھ سے دیکھ کر مزاک اڑھاتے ہیں اگر سر پر بال آ جائیں تو میں بھی خوبصور لگنا شروع ہو جاؤں گا تو اس کو بال اطا کر دیئے گئے تمہیں کوئی اور چیز دنیا کا مال پساند ہو تو اس نے کہا جی مجھے گائے پساند ہے اسے گائے اطا کر دی گئی اسی طرح وہ اندے کا پاس گئے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا اس نے کہا کہ جس دنیا میں موجود ہوں اس کو دیکھنے کے لئے یہ آنکھیں ہی نہیں ہیں اگر میرے پاس آنکھیں آ جائیں تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا آنکھیں دے دی گئیں اس سے پوچھا کہ اور مال کی طلب ہے اس نے بکری کا مطالبہ کیا اس کو بکری دے دی گئیں اب وقت گزرنے کے ساتھ ان تینوں لوگوں کو ان تین بندوں کو جانوروں کے ریوڑ ان کے بن گئے جیسا کہ اونٹ والے کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے گائے والے کے پاس گائے کا ریوڑ ہے اور بکری والی کے پاس بکری کا ریوڑ بن گیا اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان کی کی ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں غریب بندہ جو مسکین بن کر آیا اور اس نے آ کر پہلے کوڑی جو بندہ پہلے کوڑ کے مرضی میں مطلع تھا اس سے سوال کیا آ کر کہا کہ میری کچھ مدد کرو تو اس نے کہا جی میں کوئیشنی مدد کر سکتا اب جاؤ یہاں سے تو وہ کہنے لگا جو فرشتہ انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ یاد کرو تم کوڑ کے مرض میں مطلع تھے اللہ نے تم پر اپنا رحم کیا ہے تمہیں اللہ نے جو ہے نا وہ یہ سارا مال و دولت عطا کیا ہے تم اس کے شکر کے طور پر مجھے دے دو تو آگے سے وہ کہنے لگا جی کس نے کہا جی میں پہلے کوڑ کے مرض میں مطلع تھا میں تو بچپن سے ہی ایسا ہوں خوبصورت ہوں جوان ہوں میں جو ہے نا وہ یہ حسین و جمید ہوں ہماری خاندہ نہیں یہ سارا جو نا وہ معاملات ہیں تو اس فرشتہ نے کہا کہ تم جھوٹ پولتے ہو اللہ تعالی نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اگر تم کہتے ہو نا کہ تم پہلے کوڑ کے مرض میں مطلع نہیں تھے تو اللہ تعالی تمہاری جو پہلے والی کفیت ہے نا تمہیں اس میں جو ہے نا وہ شامل کر دے تو اللہ تعالی نے سب کو چھین لیا اب جب اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے شکر یہ دہانی کرنا بلکہ اس کا شکوے کرنے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی بڑائیاں جاری کرنی اگر میں کوئی چیز ہوں تو اس میں میرا کا کمال ہے اگر کوئی دوسرا کسی چیز سے محروم ہے تو اس کا کیا قصور ہے ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اللہ کا ایک آزمائش ہے آپ جو جتنا ہے اس پر جو ہے نا وہ سبر کریں شکر کریں تو اللہ تعالی آپ کو اور عطا کریں گا وہ گنجے کا پاس گئے تو اس سے سوال کیا اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لئے جائیں اپنا کام کریں فرشتے نے کہا کہ تم سنا ایک پہلے گنجے تھے اللہ تعالی نے تم پر اتنا کرم کر دیا تو غریبوں پر بھی کچھ خرچ کرو نا تو اس نے کہا جی تم میں کسی نے کہا گنجے ہیں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں سارے خاندان میں ہمارے بال ہی جو ہے نا وہ بڑے پیارے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے ہمارے بالوں کو اس پر رشت کرتی ہے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر جو ہے نا وہ تم اتنا بھی اللہ کی شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تمہیں واپس اپنی پرانی حالت پر اٹھا دے اس سے بھی مال اور دولوں چھین لیا گیا اس کو دوبارہ پھر اس کی جو ہے نا وہ گنجے پن کی حالت میں لے جایا گیا جب وہ تیسرا بندہ جو اندہ تھا اس کے بعد فرشتہ گیا اس نے سوال کیا کہ میری کچھ مدد ہی کر دو میں بہت غریب ہوں فلاس کا شکار ہوں بھوک میرے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہے تو اندہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ جو آپ کو چاہیے تو آپ وہ لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا چاہیے آپ کو فرشتے نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ پہلے اندے تھے پھر اللہ تعالی نے آپ پر فضل کیا آپ کو مال عطا کیا تو انہوں نے کہا کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ میں اندہ ہی تھا پھر اللہ تعالی نے میرے پاس ایک فرشتہ بیجا وہ فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کیا چاہیے تو میں نے کہا کہ ہمیں اپنی آنکھیں واپس چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ مال چاہیے تو فرشتے نے جواب میں کہا اب بھی مجھے اللہ نہیں بیجا ہے آپ اپنا مال اپنے پاس رکھی اللہ تعالی اس میں اور برکت دے اللہ تعالی نے وہ دو جنہوں نے کفران نعمت کیے شکر نہیں کیا بدلے میں جتنا اللہ نے دیا اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اللہ کے رستے میں دینے سے اللہ تعالی کے شکر ادا ہو جاتا ہے تو جو ہے نا وہ نہیں کیا معاملہ اپنی زد پر اڑے رہے تو اللہ نے ان سے چھین لیا تو جنہوں نے جس نے دے دیا اور قبول کر لیا کہ مجھ پر اللہ کی جو ہے نا وہ رحمت ہے تو اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ اس کو بزید اس میں اندر اضافہ کر دیا تو یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کیا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں کہ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے روئیوں پر غور کیجئے ان پر جو ہے نا وہ اپنی نظر دڑائیے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس پر اللہ کا کثیر شکر ادا کیجئے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ان نعمتوں کے چلے جانے سے پناہ مانگی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایک چیز تو مجھے دے دے پھر واپس لے لے کتنی ایسی چیزیں ہیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اللہ جانور بنایا ہے تو ہم کیا بگاڑ لیتے ہیں اللہ تعالی کا تو کس بنیاد پر ہم اللہ تعالی سے شکوا کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا انسان بنایا مسلمان بنایا پیارے پیغمبر کا امتی بنایا صحت اتا کی یہ فری میں سارے جسم کی آزا چل رہے ہیں کون اس کا بل ادا کرتا ہے آج ہم اگر دیکھیں کہ میڈیکلی دیکھیں ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایک بندہ ہے سعودی عرب میں جو ہے نا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے تو اس کی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد انہیں جب بل تھمایا اس کو وہ کچھ لاک تھے تو وہ رونے لگ گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا روئیے مات ہم اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا پیسو کی وجہ سے نہیں رو رہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تم نے صرف چند گھنٹے میرے دل کو سنبھالا ہے چند گھنٹے تم نے اس کی حفاظت کی ہے تو تم اتنے لاکھ مانگ رہے ہو میں آج ساٹھ سال کے اوپر کا ہوں تو جس نے ساٹھ سال میرے دل کو سنبھالا ہے جس رب نے میں نے اسے بدلے میں کیا دیا تو صرف وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آرہی کہ یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا بھی باقی ہے اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے والا دل شکر ادا کرنے والی زبان اللہ تعالی ہمیں اتا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور نعمتوں کے جو ہے نا وہ شکووں سے کفران سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بصیرہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت